تمام دکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری دوستوں میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سب ہی کا آپ کے اپنے اس پیاری سی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیاری دوستوں امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے پیاری دوستوں کچھ لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارے اوپر کرزہ کرزہ زیادہ ہو گیا ہے اور اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی اسباب نظر نہیں آتے بڑے پریشان ہیں اللہ پاک نے ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل کوئی نہ کوئی علاج ضرور بنایا ہے اور اللہ والوں نے اس کے تجربے بھی کیے ہیں اللہ کے حکم کے تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس نیت سے نہیں کرتے کہ اس کا تجربہ کریں وہ یقین سے کرتے ہیں جب یقین سے کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ سو فیصد دروست نکلتا ہے اس کو عام تجربہ بھی کہہ لیتے ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آزمایا ہوا بلکہ ان کا سو فیصد یقین ہوتا ہے سو پرتیشت یقین ہوتا ہے آپ کو بھی سو فیصد سو پرتیشت یقین سے کرنا ہے آپ کو یہ عمل 100% یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کرز کیسے ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سارا کرزہ کیسے اتر جاتا ہے کیسے یہ ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کرزہ ختم کر دے گا آپ کا سارا کرزہ ادا ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وزیفے کا پورا فائدہ ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو ہم تمام وزیفے انسانیت کی بھلا کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں لہٰذا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری اس پہلے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بگل میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تک کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا اور ہم آپ کے لئے اچھی سجی ویڈیو لائیں گے اور آپ کے لائک کرنے سے اس ویڈیو کو آپ کا کچھ نہیں جائے گا یہ بالکل فری ہے لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک جا سکتی ہے کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے اس لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں پیاری دوستوں دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو مسلمانوں کو با مقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا یعنی تمام مخلوقات میں انسان سب سے افضل ہیں اللہ تعالی نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی صحیح اور غلط کی آگاہی دی اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاح یعنی کالا کرتا ہے یا سفید لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے اس لئے اس نے مسلمانوں کے لئے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتقب ہو جائے تو توبہ اور استغفار سے فلاح یعنی بھلائی کا رستہ پا سکے اس وقت ہماری زندگی ادم تحفظ کا شکار ہے اور بلا شبہ استغفار کا ورد ہماری زندگی میں ترقی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ ہمیں ذہنی جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے سرانِ کریم میں ہے اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو وہ تمہارے پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں طاقت بخشے گا توبہ و استغفار کی فضیلت بندے کے لئے اللہ کے رحمت و فضل کے دروازے کھول دیتا ہے بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے استغفر اللہ یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے یہ بہت طاقتور دعا ہے گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو جائے ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو تو استغفر اللہ کی دعا آپ کی دل کو پرسکون کر دیتی ہے جس کسی بھی وقت جب بھی جہاں پڑھ سکتے ہیں پڑھئے توبہ و استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے استغفار پڑھنے کے قرآن و حدیث میں بے شمار فضیلتیں آئیں ہیں اللہ فرماتا ہے استغفار کرو میں تمہارے گناہ ماف کر دوں گا تمہیں اولاد کی ضرورت ہے اولاد دوں گا مال کی ضرورت ہے مال دوں گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس تم استغفار کرو امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا اور عرض کی ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی آپ نے فرمایا جاؤ اور اپنے علاقے کے لوگوں کو بولو کہ کثرت سے استغفار کریں دوسرا شخص بولا میری اولاد نہیں ہے تم بھی آپ نے فرمایا تم بھی تمہاری بیوی بھی کثرت سے استغفار کرو تیسرے بندے نے کہا میرے پاس مال کی کمی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم بھی کثرت سے استغفار کرو اللہ تمہیں دولت سے نوازے گا پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کی سوالات تین ہیں آپ نے جواب ایک ہی دیا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک کی وہ آیت نہیں پڑھی جس میں اللہ قریم فرماتا ہے تم استغفار کرو میں تمہیں مال بھی دوں گا اولاد بھی دوں گا گناہ بھی معاف کر دوں گا بارش بھی دوں گا اللہ کے پیاری نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ اس کی ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسی وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں اور اللہ تعالی کا محبوب کلمہ استغفر اللہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرے گا اللہ تعالی اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے گا میرے پیاری دوستوں اگر آپ پر کوئی بھی پریشانی یا مصیبت آگئی ہے تو کفرت کے ساتھ استغفار کریں اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کی پریشانی اور مصیبت ختم کر دوں گا میرے پیاری دوستوں اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے ہر نماز کے بعد تینتیس بار یعنی کی تھوٹی تھری ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے چونتیس بار یعنی کی تھوٹی فور ٹائمز اللہ اکبر تینتیس بار الحمدللہ اور تیتیس بار سبحان اللہ اس کو آپ پڑھیں اس معمول کو نہیں چھوڑنا اس کے بعد تیتیس بار یعنی کہ تھوٹی تھری ٹائمز کلمہ طیبہ کا ورد کر لے اس کے بعد یہ نیت کر لے کہ میرے اوپر جو کرز ہے جس کرز کی دلدل میں میں فسا ہوا ہوں انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکت سے اللہ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے گا آپ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو کرز کی دلدل سے نکال دے گا اگر آپ کرزے میں اس قدر دھس گئے ہیں پھس گئے ہیں حد سے زیادہ دھس گئے ہیں اگر آپ کرزے میں بہت زیادہ پھس گئے ہیں اتنا بوجھ کرزے کا اتنا لوڈ کرزے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا اللہ ایسا انتظام کرے گا آپ کے وہم و غمان میں بھی نہیں ہوگا یہ کرزہ ختم ہو جائے گا یعنی دوستوں آپ کو یہ وظیفہ اکتالیس دن تک پابندی سے کرنا ہے ہر نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے اکتالیس دن تک یہ وظیفہ کر لیا کرزہ ختم ہوا اور کچھ یقین پیدا ہو گیا اتمنان ہو جائے گا اب اس وظیفے کی چھوٹی سی ترتیب بدل لینی ہے آپ کو اس کلمے کا ذکر اس کلمے کا ورد ایک سو مرتبہ کر لینا ہے ایک ہی وقت میں یا جس بھی وقت آپ کو سہولت ہو کسی نماز کے ساتھ ہو یا علاوہ ہو سو مرتبہ پڑھنے کا جو وظیفہ ہے پھر اس کو ساری زندگی جاری رکھنا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا جب آپ اس کو روزانہ سو بار پڑھیں گے عرش کے اوپر ایک ستون ہے وہ ہلنے لگ جائے گا اللہ جاننے کے باوجود پوچھے گا تجھے کیا ہوا تو نے ابھی تک ہلنا کیوں نہیں چھوڑا وہ ستون بولے گا ارض کرے گا فلا بن فلا نے کلمے کا ذکر کیا اس کی بخشش نہیں ہوئی اس کی پریشانی بھی حل نہیں ہوئی اس کا کرزہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا اللہ پاک اپنی نورانی مخلوق سے فرمائے گا تم گواہ رہو اور میں نے اسے بخش دیا اس کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیا اور اس کے کرزوں کا بھی انتظام کر دیا کہ ایسا طاقتور پاورفل وظیفہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلامی تعالیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین پیاری دوستوں آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اس پیاری سی دعا میں ہزاروں اللہ کے نیک بندے انشاءاللہ شامل رہیں گے تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل رہیے اور آمین ضرور کہیے تو آئیے دعا کرتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلہ رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں میلے کچیلے ہیں یا رب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے مولا ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما مولا ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں اعطا فرما یا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی خاص کر کے جو بھی دوست احباب دعا کے لئے کہتے رہتے ہیں مولا جو بھی ماں پہنے دعا کے لئے کہتے رہتی ہیں جو بھی بھائی دعا کے لئے کہتے رہتے ہیں مولا ان سب کی ہر نیک وجہز دعا قبول فرما ان سب کی ہر نیک وجہز حاجت پوری فرما مولا تعالی جو بھی تیرے بندے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں یا اللہ دعا کے لئے کہتے ہیں مولا ان کے ہر کام کو پورا کرتے ہیں مولا ہر جائز مقصد ہم کے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما مولا تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرما اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما مولا جن کے اولادے ہیں ان کے اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا امے سے جن کے ماں باپ حیات ہیں زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جن کے والدین جن کے ماں باپ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کر گئے مولا ان کی بحساب مغفرت فرما انہیں جنت میں مقام اتا فرما یا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مولا جو بھی بھائی بہن پریشان ہیں شادی کے لئے پریشان ہیں جو اچھی رشتے کی انتظار میں مولا بیٹھے ہیں ان کے لئے نیک سے نیک اچھے سا اچھی رشتے کی غیب سے اسباب پیدا فرما یا اللہ جو بیروزگار ہیں انہیں اچھا سروزگار اتا فرما مولا جو کرز میں پھنسے ہوئے یا اللہ کرز کے دلدل میں دھنسے ہوئے یا اللہ انہیں کرز سے نجات اتا فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انہیں غیب سے کرز سے سبق دوشی اتا فرما رہائی اتا فرما یا اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاق نصیب فرما آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری دوستو کومنٹ بوکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے فواب کی نیات سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رضوان رضا قادری انشاء اللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ